بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب اور آپ سب حضرات کبھی کہ آپ ماشاءاللہ یہاں ختم قرآن کے اس بابرکت موقع میں تشریف لائے ادارے کی تعرف کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ لوگوں نے سنی کہ ایک ویژن ہے بچپن میں ہم نے ایک حدیث شریف سنی تھی اقرأ القرآن بلحون العربی واسواتیہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجوں میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھو میرا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے اور رہائش میری مدینہ منورہ میں ہے اور مدیشتہ چالیس سال سے وہیں سلسلہ ہے وہیں مقیم ہے تو یہ جب وہاں مدینہ منورہ میں یہ حدیث شریف پڑھئی تو ہمیں اس کا اس وقت مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو ان کی آوازوں میں قرآن تو ہے یا عربی لیکن جب 98 میں یہاں پاکستان پڑھنے کے لیے آنا ہوا اور جب مختلف مساجد میں تلاوت کرتے لوگوں کو سنا اور اس کے بعد دنیا بھر میں جب ٹریولنگ شروع ہوئی جب جہاں جہاں جانے کے اتفاق ہوا تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کس انداز میں ہونی چاہیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا میں چند مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے مختصر بات کروں گا اس کے بعد پھر گورنس صاحب کا خطاب ہوگا مثال کے طور پر جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں جس میں جنت کے تذکریں ہیں جہنم کے تذکریں ہیں خوشی کے واقعات ہیں احکامات ہیں وعد ہیں وعید ہیں ترغیب ہیں تخویف ہیں تو ان سب کے پڑھنے کے مراتب بلکل ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اگر کوئی غم کی خبر کسی کو آپ نے دینی ہے تو آپ کی جو پڑھنے کا انداز ہوگا نا وہ غمگین بتانے کا انداز غمگین ہونا چاہیے اب قرآن کی ایک آیت ہے اس آیت کو اگر آپ خوشی کے انداز میں پڑھیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا خوشی کے انداز میں مثلاً تو اگر پڑھے اس کو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو بھئی اس کے مطابق تو نہیں ہے پڑھنا کیسے چاہیے تھا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ غمگین انداز ہے تو اسی طریقے سے غمگین لہجہ الگ ہے خوشی کا انداز الگ ہے جہنم کے جو واقعات ہیں اس کا جو تذکرہ وہ الگ ہے امام کعویٰ کی بات ہو رہی تھی شخص حفظہ اللہ ان کے انداز میں آپ نے اتار چڑھاؤ جو دیکھا ہے وہ معانی کے حساب سے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر سورہ ساتھ کا میں مختصر واقعہ پیش کروں کہ اس میں ایک مقالمہ ہے مقالمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں اور یہاں شیطان کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شیطان کہہ رہے ہیں وہ پڑھنے کا انداز وہ کیفیت الگ ہونی چاہیے اب امام حرم اگر تلاوت کریں قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَّئِ اب یہ بِيَدَّئِ پر اتنا زور سے کیوں پڑھا اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے خالق کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تم سجدہ نہیں کرتے تو یہ کیفیت میں جب آپ پڑھیں گے تو پھر دل کی کیفیت بھی بدلے گی پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اگلی آیت میں شیطان نے انکار کیا اَنَا خَيْرُمْمِن اَنَا خَيْرُمْمِن خوشی میں بولا تھا اس نے ہاں تکبر میں بولا تھا نا تکبر تو تکبرانہ انداز میں کیا ہوگا قَالَ اَنَا خَيْرُمْمِن مِن میں اس سے بہتر ہوں اگلی آیت آگے کیا ہے خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين نار کو ہائلائٹ کیا مطلب مجھے تو آگ سے بنایا ہے یہ تو مٹی کا بناو مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی کا بنایا ہے اگر آپ نے نار کو ہائلائٹ نہیں کیا اور تین کو ہائلائٹ کر دیا تو تکبر سے شکوہ بن گیا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين یعنی کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنا دیا اور ان کو تو بھائی مٹی کا بنایا ہے شکو المخلوقات بنایا ہے تو یہ کیفیات کا نام ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت بنتی ہے اب اس کے آگے اللہ تعالی اب دیکھیں یہ آیتیں ساری چل رہی ہیں جلالی یہ جلالی آیات ہیں اللہ تعالی اس وقت غضب میں ہے تو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ پیار میں بات کرتا ہے غصے میں کرتا ہے اب اگلی آیت جب آپ تلاوت کی قَالَ فَخْرُجِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ نکل جاؤں یہاں سے دفع ہو جاؤں یہاں سے تو یہ جو آیات ہیں غصے کی ہیں غضب کی ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤں دفع ہو جاؤں قیامت تک کے لئے تم پرجہ ہو کیا ہو؟ لانت ہو تو بھائی اسی طریقے سے پورے آخر تا ہے یہ پورا واقعہ چلتا ہے اس کے بعد آیت کہاں پہ آکے یہ موضوع ختم ہوگا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ یہاں تک کے بعد اب جو اگلی آیت آئے گی اگر آپ اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے تو یہ گستاخی رسول ہو جائے گی جو غصے کا انداز تھا ایک آدمی اپنے ملازم پر غصہ کر رہا ہے غصے میں ہے اور اس کے فورا اگلے لمحے مہمان بیٹھے ہیں جی بھائی کیسے آپ خرید سے ہیں موٹ چینج ہو گیا فورا تو لمحے بھر میں یہ شیطان سے مقالمہ تھا اگلی بات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب فرمارے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جب میں نے یہ ساری چیزیں سنی اور دیکھا الحمدللہ پاکستان جب آنا ہوا تو یہاں پہ اس ادارے کا قیام کا مقصد بھی آپ کو بتلا دیا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیمہ حفاظ قرآن اور علماء اور جو حضرات قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور ذوق وہ اس انداز میں قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں یعنی کہ تلاوت ایک قرآن کمال محبت کے ساتھ اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا کہ وہ یہ ایک بوجھ ہے رمضان میں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہو آخر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ازان کے بارے میں بتلا ہے دیکھیں ازان جو ہے نا وہ بہت بڑی دعوت ہے دیکھیں ایک آدمی مسجد بناتا ہے مجھے آپ بتائیے مسجد بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے نماز آباد کرنا نا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مسجد بناوں مسجد آباد ہو جائے مسجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اعمال اور اعمال میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور نماز میں سب سے اہم ترین چیز وہ کیا ہے تلاوت جب تلاوت اچھی ہوگی تو لوگ دور دور سے کھیچے چلے آئیں گے اسی طریقے سے آزان آزان مکی ہے مکہ مکرمہ کی آزان کا جو اندازیں وہ مختلف ہے مدینہ کی جو آزان اس کا انداز مختلف ہے امارات کا مختلف ہے سردیوں میں آزان کونسی ہونی چاہیے گرمیوں میں کونسی ہونی چاہیے آزان کے کلمات تو وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منقول ہیں طریقے انداز کی بات ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں آپ جو آزان سنتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہے اللہ اکبر 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 اللہ اکبر 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 مصر چلے جائیں مصر مصر امارات اکبر 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 ماشاءاللہ مساجد ہم نے کروڑوں کی بنائی عربوں رکوے کی مساجد تھوڑا سا امام صاحب کے پر بھی محنت کر لیں ان کو وہ ماشاءاللہ آپ کو قرآن سناتے ہیں تھوڑی سی ان کے پر محنت ہو گئی کسی اچھے ادارے میں ماشاءاللہ مشک ہو گئی جائے کہ حرم کے امام جو اس وقت مسجد نبوی میں جو امامت کر رہے ہیں انہوں نے مسجد نبوی شریف میں امام بننے کے بعد تلاوت میں ان کی بہتری آئی انہوں نے سیکھا یہ نہیں سوچا کہ میں تو حرم کا امام ہوں اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چار امام ایسے ہیں کہ انہوں نے حرم میں امامت کرنے کے بعد اپنی تلاوت کی اصلاح کی تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حفاظ ہوں غیر حفاظ ہوں عیمہ ہوں موزنین ہوں آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت تصحیح کے ساتھ اور اذانیں سیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں